موسیقی السلام علیکم جنرل یوز ایشٹی میں خوش آمدید دیکھوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر انچارج پیٹرولنگ پوسٹ 206 مراد طاہر اقبال گجر نے گرشت ملازمان کے ہمراہ بابت ماہ مئی 2022 میں اوورلوڈ اور جالی نمبر پلیٹ لگانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے چھ مقدمات کا اندراج کروایا اور بیلا نمبر موٹر سائیکلوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو موٹر سائیکلوں کو تھانہ ڈائرہ والا میں بند کر دیا اور دورانی گرشت عوام الناس کو ہلپ بھی کی گئی اور لوگوں کے ساتھ خوشگوار رویہ رکھا گیا اور دوسرے ملازمین کو بھی عوام الناس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے انچارج پیٹرولنگ پوسٹ چودری طاہر اقبال گجر نے سینئر صحافی اور کالم نگار میامیر احمد مستانہ صحور وردی کو بتایا کہ پیٹرولنگ کم وسائل کی باوجود بھی شہرات کی حفاظت کے لیے اپنے فرائز منصبی احسن طریقے سے سرانچام دے رہی ہے سبڈوین قائمپور کا بجلی چوروں کے خلاف کرینڈ آپریشن محمد نواز شوکی نمبردار زفر اقبال موزہ کرمپور تحصیل خیر پوٹرامے والی ڈائریکٹار لگا کر سرکاری بجلی چوری کر رہے تھے جن کے خلاف تھانہ انائیٹی میں مقدمہ درش کر لیا گیا بجلی چور قومی مجرم ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی ریائت نہیں کی جائے گی محمد نواز شوکی نمبردار کو بیالیس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا تھانہ انائیٹی پولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزمان محمد نواز شوکی نمبردار اور دیگر کی تلاش شروع کر دی بجلی چوروں کی چوری کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان چوروں کی وجہ سے سارفین کو بل زیادہ آتا ہے لہٰذا بجلی چوروں کو کسی صورت رہائت نہیں دی جائے گی قانون کے مطابق جو کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے کہ جہاں بھی بجلی کی چوری ہو رہی ہو آپ کا فرض ہے آپ بابٹا کو اطلاع دیں گورنمنٹ پرائمری سکول گوہر آباد تحصیل عارف والا میں سالانہ انتحانات کے نتائج کے سلسلے میں تقسیم انعامات کی تقریب کا اناکات کیا گیا جس میں ممبر سکول کمیٹی شریک چیئرمن جملہ ساتزہ اور معززین علاقہ کی خصوصی شرکت ہوئی ہیڈ ماسٹر محمد شہباز نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام طلبہ نے خوب محنت کی اور انتحانات میں حصہ لیا جس کی وجہ سے تمام طلبہ نے اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین اور اساتزہ کا سر فخر سے بلند کر دیا آخر میں مہمانان خصوصی کی جانب سے بچوں میں انعامات اور مٹھائی تقسیم کی گئی اس موقع پر ہیڈ ماسٹر محمد شہباز ماسٹر انصر جاوید ماسٹر محمد مقبول ماسٹر محمد حنیف محمد اکرمیو میاں سمی اللہ فیض جمشید زفر نظامی کاری محمد فیاض محمد رعوف اور نظیر احمد موجود تھے حارون آباد میں تھانہ صدر کے علاقے میں تین نوجوانوں پر تشدد کا واقعہ نوجوانوں پر تشدد کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے تشدد کرنے والے ملزم کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا حارون آباد میں تھانہ صدر کے علاقے میں منشاعت فروش شفقت کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تین نوجوانوں پر مرغہ بنا کر تشدد کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وائرل ہونے والی ویڈیو میں نوجوان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تشدد کرنے والا شخص تین افراد کو مرغہ بنا کر تشدد کر رہا ہے تشدد کا شکار ہونے والے نوجوان منت سماجت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے تشدد کرنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا تشدد کرنے والا شخص طبعہ غلیاں والا کا مشہور منشاعت فروش ہے ویڈیو میں منشاعت فروش شفقت اپنے ساتھیوں سلمان اور تیمور کے ہمراہ تشدد کر رہا ہے پولیس تھانہ صدر نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے حارون آباد حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ایمبولنسز ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے حوالے کر دی گئیں اس حوالے سے ریسکیو آفس میں تقریب کائنہ کات کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ڈاکٹر مظہر اقبال چودری تھے ایم پی اے حارون آباد ڈاکٹر مظہر اقبال چودری کی کاوشیں رنگ لانے لگیں حکومت میں آنے کے چند دن بعد ہی وزیر آزم محمد شہباز شریف کے وزیر آلہ پنجاب نیا حمزہ شہباز شریف نے ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے لیے دو جدید سہولیات سے آراستہ ایمبولنس فراہم کرتے ہوئے عملی اقتامات کی سیاست کا واضح ثبوت پیش کیا اس موقع پر سادہ پروکار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے حارون آباد ڈاکٹر مظہر اقبال چودری نے کہا کہ گزشتہ چار سالوں میں عوام کو دعووں اور تقریر سے بہلایا گیا اور علاقے کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا الحمدللہ اس نائہل سرکار کے خاتمے کے بعد پنجاب میں کام کام اور صرف کام پر یقین رکھنے والی حکومت قائم ہوئی ہے اور عوام اس کے سمرات سے مستفید ہونا شروع ہو گئے ہیں ریسکیو کے لیے دو جدید ایمبولنس میاں شہباز شریف اور میاں حمزہ شہباز شریف کا تحفہ ہیں اور آنے والے دنوں میں اس علاقے کی بہتری کے لیے شاندار پروجیکٹس متعارف کرانے کا مشن اپنے سامنے رکھا ہے عوام کے لیے کام موجودہ حکومت کا اولین مقصد ہے اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا جائے گا تحریک لپیک پاکستان وستی پنجاب کے امیر سید عاصف شاہ کی مفتی عبد الرسول رزوی امیر پی پی ایک سو چرانوے کی دعوت پر عارف والا آمد ہوئی اس موقع پر ڈویجنل امیر سید سابر حسین شاہ حاشمی زلع امیر پاک پتن اقبال سیفی ناظم اعلیٰ عارف والا محمد جمزان رزوی نے پرتپا استقبال کیا سید عاصف شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین حق کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیں دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال موجود نہیں اور یہ وطن لا الہ کے نام پر اپنے بزرگوں کی لا زوال قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہمارے امیر علامہ خادم حسین وزوی نے جو علم بلند کیا کہ اس پاک سرزمین سمیت دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کی سربلندی ہو کر رہے گی جس پر ہم عمل پہ رہا ہیں جس کا چرچہ گلی گلی میں زور و شور کے ساتھ جاری ہے زمنی الیکشن سیٹ ایجسمنٹ پر آلہ قیادت سے کوئی بات نہ ہوئی ہے اور پارٹی کے ساتھیوں اور دوستوں کا بھرپور دفاع کروں گا پارٹی قیادت اچھا برا پر رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان خیالات کا اظہار وفا کی وزیر مملکت برائے امور داخلہ عبد الرحمن خان کانجو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کی گفتگو کے سیاک و سباک کو غلط تہمی کی بنا پر لیا گیا ہے زمنی الیکشن میں ملتان ڈویجن بالخصوص لودھا میں اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے عالی قیادت سے کوئی ڈسکس نہیں ہوئی نہ ہی مجھے ابھی تک اعتماد میں لیا گیا ہے عرصہ دراز سے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے والے دوستوں کو مقدم رکھیں گے سیٹ ایجسمنٹ ناممکن حد تک مشکل ہے بطور ڈویجنل صدر ماضی اور حال کے ساتھیوں کے حقوق کی جنگ لڑوں گا حارون آباد میں خواتین کی تزلیل کا معاملہ حارون آباد تھانا سٹی کی حدود میں دکانداروں کی جانب سے تزلیل کرنے کے مقدمے میں گرفتار ملزمان کو رہائی مل گئی گزشتہ دنوں دکاندار کی جانب سے مبینا طور پر خواتین پر چوری کا الزام لگا کر دکاندار نے ساتھیوں سمیت خواتین کو سر بازار انہی کے دپٹے سے باندھ کر گسیٹتے رہے جس کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا جن کو آج علاقہ مجسٹر سیول جج محمد امران نے پچاس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا سینئر صحافی ملتان مہر عزیز احمد کے صاحبزاد مہر عرفان عزیز کے دعوت والی امام ملن میریش ہال ملتان میں منعقل کیا گیا جس میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی اور سابق ایمین ایمیل سی سعید احمد خان منیس سابق سبائی منسٹر آصف سعید خان منیس وزیر مملکت برائے داخلہ عبد الرحمن خان کانجو ایڈیٹر محسن بلال خان میاں ممتاز مطرو صدر مسلم لیگ نون جوتھ ونگ میلسی ملک احمد فاروق کھوکر حافظ ماجر میاں عبدالغفار چوہزی سلیم جٹ شاہد سٹھو صدر نیو نیشنل پریس کلپ چوک میتلا رانا امجد وائس چیئرمن یونس یاکوب یامین وینس سٹی پریس کلپ ٹبا سلطانپور محمد زین ڈاکٹر امجد بخاری ملک شکیل و رحمان حل محمد ارشد ملک محمد بکاس راجہ محمد ریاض ندیم خان ترین ملک پرویز چودی اشف جاوید عزیز خان بلوچ شہباز گورایا چودی علیاز صدو رانا اجاز بیورو چیف ویہاری رائے جاوید اکبال رائے انصر شفقت علی میتلا زلفقار علی میتلا مہر محمد مجید مہر محمد اسلم مہر ممتاز حسین مہر محمد لیاقت راو ناصر قیوم محمد فیضان محمد عبد الرحمن محمد عثمان ہنان عزیز احمد عبد الرحمن مجید محمد نعیم اور سینکڑو کی تعداد میں سیاسی سماجی صحافی وکلاو اور دیگر شخصیات نے دعوت ولیمہ میں شرکت کی اور شادی کے حسین بندھن میں بندنے والے جوڑے کو دھیروں دعائیں دیں اور دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب مناکت کرنے پر مہر عزیز احمد کو مبارک بات دش کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے